بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج ہم پڑھیں گے گریڈ ٹین کی میت میں ایکسرسائیز 1.1 کوسٹن نمبر 4 اس سے پہلے ویڈیوز بھی ہم کوسٹن نمبر 1, 2 & 3 کو سالف کر چکے ہیں تو آج ہم سالف کریں گے کوسٹن نمبر 4 کو آپ کو ایکویشن دیئے گئے ہیں آپ نے ان کے تمام کی سلوشن فائنڈ کرنے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ایکویشن جو ہے بائی فیکٹرائزیشن سالف کرنی ہے اگر بائی فیکٹرائزیشن سالف نہ ہو تو اس کے بعد آپ کمپلیٹنگ سکیر یا پھر قوارڈرٹک فارمولا کے اوپر میتھڈ اپلائے کریں ان دون میں سے ایک میتھڈ اپلائے کریں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے میں نے آپ پر کوپی کریں اب اس کو فیکٹرز بنائے اس کو ایکویشن کیا کریں فیکٹرز بنائے ٹی سکیر مائنس ایٹی پلس سیون یعنی کہ فرسٹ ٹی سکیر کے ساتھ کیا ہے ملٹیپلائے ہو رہا ہے ون پلس سیون ون اور سیون کو ملٹیپلائے کریں دیکھیں میں نے کیا ابھی ون سیون سیون سار سیون یہاں پر کیا آتا ہے ون سیون سار سیون ٹھیک ہے اب آپ اس کو اس طرح ایڈ کریں کس کا انصر مائنس ایٹ آیا تو دیکھیں مائنس ون مائنس سیون دونوں وہی نمبر ہے لیکن میں نے اس کو کس طرح ایڈ کر کس کا انصر مائنس ایٹ آیا تو اب مائنس ایٹ کی جگہ میں کیا لکھوں گا مائنس ون مائنس سیون اوکی سٹوینٹس تو یہ دیکھیں ٹی سکیر مائنس سیون ٹی مائنس ٹی پلس سیون یز ایکوڑس ٹو زیرو نیکس فرسٹ ٹو میں کومن آپ کے پاس ٹی ہے ٹ کو کومن لے تو آپ کے پاس ریمیننگ بریکٹ میں لے گا ٹی مائنس سیون اینڈ نیکس ٹو میں مائنس ون کو کومن لے کیونکہ یہاں پر مائنس کا سائن ہے اوکی سٹوینٹس مائنس کومن لیں گے تو آپ کے پاس ٹی پلس سیون کس میں چینج ہو جائے گا ٹی مائنس سیون اس ایکوڑس ٹو زیرو اب ایک بریکٹ میں آپ لکھیں ٹی مائنس سیون اور ایک بریکٹ میں آپ لکھیں ٹی مائنس ون اوکی سٹوینٹس دونوں کو سیپریٹ کریں تو آپ کے پاس سلوشن سیٹ آ جائے گا ون اینڈ سیون اس کوارڈٹی ایکویشن کے دو سلوشن آپ کے پاس آ جائیں گے ایک ہے ون اینڈ سیکنڈ سیون اوکی سٹوینٹس نیکس نیکس دیکھیں کوسٹن نمبر تری اب کوسٹن نمبر تری آپ کے پاس آر پاور فور اوکی سٹوینٹس آر سکیر ہے یہ سوری یہ کیا ہے آر سکیر آر سکیر پلس فور آر پلس ون is equal to zero یہ دیکھیں کوسٹن میں بھی کوسٹن نمبر تری آپ کے پاس آر سکیر پلس فور آر پلس ون is equal to zero ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کوسٹن کیا ہے آر سکیر پلس فور آر پلس ون اب یہ دیکھیں آپ اس کے فیکٹر بنائیں ون اور ون دونوں کو اوشنیت بھی ماں ون کو اوکی سٹوینٹس one plus one two one plus one two لیکن آپ کو کیا چاہیے four اس کا مطلب اس کے فیکٹرز نہیں بن سکتے اب آپ next method کی طرف جا سکتے ہیں یا completing square کی طرف یا quadratic formula کی طرف جو آپ کو easy لگے تو میں نے quadratic formula سے solve کیا اوکے students تو دیکھیں first کیا ہے r r square کے ساتھ کیا value ہے one تو کس چیز کی value بن جائے گی a کی four r یعنی r کے ساتھ جو number ہے وہ b کی value and last میں constant c کی value بن جائے گی اوکے students then by using quadratic formula quadratic formula کو use کریں quadratic formula آپ کے پاس minus b plus minus b square minus four a c under root اوکے then divided by two a اب اس میں values put کریں b کی value کیا ہے four b کی جگہ four put کریں تو یہ four square ہو جائے گا minus a کی value one and c کی value b one اوکے students and نیچے بھی ایک ہی جگہ value put کریں one تو آپ کے پاس کیا بنے گا minus four as it is plus minus four fours are sixteen and minus four four ones are four again once multiply کریں گے تو کیا آئے گا four okay so divided by two اب next آپ نے کیا کرنا ہے sixteen میں سے four کو subtract کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں sixteen میں سے آپ four کو subtract کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا twelve ٹھیک ہے اب twelve کا آپ factors بنائیں factors آپ نے کس بنانا ہے یہ دیکھیں آپ lcm لیں lcm سے factor بنائیں اس کے twelve کو پہلے two کے table میں six then two کے table میں three and then three table میں one تو کون کون سے factor بن گے two two and three تو میں نے twelve کی جگہ کیا لگ دیے two multiply two multiply three okay students then two اور two same ہے تو ان دونوں کو میں نے base same power add کر دیا تو کیا بن گے two square multiply three اب یہ square اس square root سے cancel ہو جائے گا تو two باہر آ جائے گا تو آپ کے پاس کیا بنے گا minus four plus minus two under root three okay students اب اوپر جو numerator اس میں دیکھیں آپ کیا common لے سکتے ہیں two two common لے تو آپ کے پاس equation بنے گی minus two plus minus under root three divided by two two اور two cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس solution set کیا بنے گا minus two plus minus under root three okay students اس کے علاوہ جو next question ہے question number four یہ بھی same as it is آپ کا homework ہے اس کو آپ نے by factorization solve کرنا ہے okay students اس میں کیا کرنا ہے آپ نے دیکھیں اس x کو پہلے اس bracket سے multiply کرنا ہے 10 کو یہاں پر multiply کرنا ہے اور پھر اس right hand side کے تمام numbers آپ نے left hand side پر shift کر دینا ہے تو آپ کے پاس ایک quadratic equation بن جائے گی okay تو یہ آپ کا homework ہے آپ نے اسے خود solve کرنا ہے اس کے بعد next question دیکھیں question number five question number five ہے آپ کے پاس the equation آپ کو equation given ہے has no linear term جس کے اوپر linear term نہ ہو ٹھیک ہے find the value of a اس سے آپ نے a کی value find کرنی ہے okay students تو دیکھیں اب اس کی طرح solve کرنا ہے اس کو آپ نے question ہے آپ کے پاس the equation آپ کو equation دیئے y plus 13 into y plus a دیکھیں میں نے question لکھا then ان دونوں کو multiply کریں y کو پہلے multiply کریں y plus one سے a سے then 13 کو multiply کریں y plus a سے okay students تو یہ دیکھیں اب multiply کریں y کو y سے multiply کریں تو y square y کو a سے multiply کریں تو ay then 13 کو y سے multiply کریں okay students then 13 کو a سے multiply کریں ہم نے کیا کرنا ہے a کی value find کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دو میں سے جو آپ کے پاس یہ ہے y common لے آپ تو آپ کے پاس کیا common آئے گا ay plus 13 y ہے تو common آئے گا y یہ دیکھیں میں نے y common لیا bracket میں remaining آپ کے پاس رہے جگہ a plus 13 question کیا کہتا ہے جو کہ linear term ہو کیا ہو linear term تو آپ نے اس میں سے linear term اٹھانی ہے a plus 13 according to given condition ہم اسے کس کے equal کریں گے zero کو ہی کیونکہ ہمیں a کی value find کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو کس کے equal کرنا ہے zero کے اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ کے پاس 13 a آتا ہے ٹھیک ہے یہ 3 y نہیں ہے 13 a ہے یہ والا 13 a نیچے آئے گا اوکے students next اب according to given condition آپ نے a plus 13 کو is equal to zero کر دیا 13 کو to the right side shift کر رہے تو کیا آئے گا minus 13 تو آپ کے پاس a کی value کیا آ جائے گے minus 13 اوکے students اس کے بعد next question دیکھیں question number six the equation آپ کے پاس equation given ہے a x square plus 5 x plus 3 has one solution ایک solution آپ کو گیا اس کا مطلب کیا ہے آپ نے اس solution کو use کرتے ہوئے پہلے a کی value find کرنی ہے اور پھر اس کے دو solution find کرنے جس میں سے ایک solution one ہوگا اور second solution آپ نے find کرنا ہے اوکے students تو دیکھیں اسے آپ نے کس طرح solve کرنا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے question a square plus 5 is equal to 3 ایک solution کیا گیا ونے آپ کو one تو x کی جگہ one put کریں question میں دیکھیں x کی جگہ میں نے one put کیا one square one آتا ہے five ones are five تو آپ کے پاس equation بنے گی linear equation a plus five is equal to three اب اس five کو to the right side shift کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا بنے گا a is equal to three minus five three میں سے five minus کر رہے ہیں تو minus two اوکے اب a کی value آپ اس equation میں put کر رہے جو question میں آپ کے a given ہے a کی جگہ کیا آپ put کر دینا آپ نے minus two x square plus five x is equal to three اوکے students then three کو to the left side shift کرے تو آپ کے پاس ایک quadratic equation بن جائے گی لیکن remember آپ نے ہی ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ try کریں گے کہ x square کے ساتھ negative coefficient نہ آئے اگر negative coefficient ہے تو آپ نے اسے minus one سے divide کرنا ہے whole equation کو تاکہ اس کے یہ negative sine جو ہے minus sine یہ ختم ہو جائے اوکے students تو minus one سے divide کریں whole equation کو تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا minus change into plus two x square یہ plus change ہو جائے گا minus میں and یہ minus change ہو جائے گا plus میں اوکے then اس کے factors بنائیں تو factor آپ کے پاس three اور two بنیں گے then first two میں سے common x لے next two میں سے minus one common اب یہ دیکھیں آپ جب اسے solve کریں گے تو ایک آپ کے پاس جو question میں solution given تھا وہ آگیا ہے x is equal to one second جو آپ نے find کرنا تھا وہ کیا تھا three تو اس کا جو solution set بنے گا solution set is equal to one comma three یہ اس کا solution set بنے گا اوکے students اور next question جو ہے question number seven اس کو آپ کا homework ہے same اسی طرح ہی solve کرنا ہے by factorization اوکے students پہلے آپ by factorization check کریں اور اس کے roots جو ہیں وہ positive difference roots آنے چاہیے اوکے students یعنی کہ اس کے roots میں negative کا sign نہیں آئے گا اوکے تو یہ تھا آج کا lecture اللہ حافظ